ہلو دوستو کیسے ہو آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی ایمونیٹی پاور پریکرٹک طریقے سے اور ستائی روب میں کیسے مجبوط رکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جرور دبالے تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کو آپ مش نہ کر سکیں دوستو مہماری ہو بیماری ہو یا نورمل لائپ ایک انسان کو سوست رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ایمونیٹی پاور مجبوط ہو لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ایمونیٹی پاور کو مجبوط کیسے رکھیں دوستو کیا آپ جانتے ہو ویٹامین سی ایک ایسا ویٹامین ہے جو شریر میں ایمونیٹی پاور کا نرمان کرتا ہے ویسے تو بجار میں ویٹامین سی پروٹیکٹ مل جاتے ہیں کیپسول ٹیبلٹس یا پاورڈر فور میں فائدہ دیتے ہیں لیکن ستائی روپ سے فائدہ نہیں دے پاتے کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں تو اب سوال آتا ہے کہ ایسا کیا کھائیں کہ آپ کو ایمونیٹی پاور ستائی روپ میں مجبوط مل جائے دوستو اس کے لیے لینے آپ کو فروٹ خاص کر کھٹے فروٹ کیونکہ کھٹے فروٹ میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جیسے سنترہ، مالٹا، کینو، مسمی، آم، یہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ فروٹ اور بھی ہیں جن میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو اب سوال آتا ہے کہ ہر روز کتنا فروٹ لیں دوستو ایک سوست انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے جیرو پوائنٹ ٹو گرام ویٹامین سی مطلب دو سو ایم سی جی ویٹامین سی تو ہر روز چاہیے ہی چاہیے اس کی لیے آپ کو ہر روز تین سو گرام فروٹ لینے ہوں گے جسے آپ کو اچھت ماترہ میں ویٹامین سی مل جائے دوستو اگر آپ بیمار ہیں یا شریر میں ویکنس ہے تو ان فروٹ کی ماترہ آپ بڑھا لیں کیونکہ بیماری یا ویکنس میں ایمینٹی پاور کمجور ہو جاتی ہے جس کو بڑھانے کے لیے آپ کو فروٹ کی ماترہ بڑھانی ضروری ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آپ کو اینیمل پروڈیکٹ آوائیڈ کرنے ہوں گے خاص کر آپ بیمار ہو تب کیونکہ اینیمل پروڈیکٹ جیسے ماس، مچھی، ڈیری پروڈیکٹ یہ آپ کو پروٹین تو برپور ماترہ میں دیتے ہیں لیکن بیماری کی حالت میں یہ آپ میں ایمینٹی پاور بڑھنے سے روکتے بھی ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہوگی دوستو اگر آپ یہ نیم پھولو کرتے ہیں تو آپ کسی بھی بیماری کا سامنا کر پاؤ گے اور کسی بیماری کے کارن شریر میں آئی کمجوری کو بھی درست کر کے پھر سے سوست، تندرست اور فریس پھیل کر پاؤ گے آپ یہ نیم پھولو کریں اور ان کا فائدہ اٹھائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیج لائک کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ اوروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے دنے واد